دن آؤ پر رغنات بزار ہے رغنات مندر ہے اکتے باوے علیم آتا ہے پہ باقی جکے اندے تو پتا گیا ہے نا کوئی چی لالا چلا دا ہا او تو سداؤ موارک منڈی جاؤ چلا دا ہے او بندنے ہیں او تھے پائیو سٹار روٹل بندنے ہیں او تھے یہ بندنے ہیں او بندنے ہیں پر آسو بھی بچپندے دکھانے ہیں تے ان ساڑھے بھی عمر میاخنی میری پچھتالی سال عمر ہوئی ہے آج تک دیکھ دے دیکھ دے گا اوہ آسی مری بھی آنا می لگ دا پتا نہیں کدو بننا ہے تے کدو نہیں بننا ہے اوہ الٹا ہی جمووی ختم کرا گیا ہے اے گئے جمووی وچ جو ہے وہی ختم کرنا ہے جموو کا کلچر اوٹا پرموٹ کرنا چاہے دوگری کلچر پرموٹ کرنا چاہے وہیں پہ ختم کرنے کی تعداد پر آگئی ہے صرف جلے آئی اندہ نا کوئی دین آئی اندہ اندہ اندی دیوس آئی ہے اوہ میرا برادر جی کا کارٹونیسٹ ہے تو انہیں لکھے دا کی اندی دا جی کا ہے نا اوہی انگلیشی چو لکھی ہے موارک دی تھی ہیپی ہندی دے اچھا ہندی کا بھی انگلیش میں لکھے موارک دی انگلیشی چو ہوا دا ہے تے آس کچھ لوگ ساڑی جموو والے دی بھی سمجھو ہے کہ آس اٹھئے اس لئے ٹائم آیا اوہ جی ہاں بامباب مولے دا ٹائم آیا اوہاں باہر نکلی ہے تے اوہاں چل گئے تاں گے ساڑھ جموو بچے سکتا نہیں تا ساڑھ جموو بچنا بیپاری یہ کا ہے بڑا مشکل جہاں بھی چیمبر آف کامرس پٹس کرے گی ہم ان کے ساتھ رہیں گے ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے کہ ہم نے جموو کی آواز بن کے ہم یہاں پہ جموو ملسکار پیشن آیا ہے اوہ مارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم جموو کے ساتھ غلط نہ ہونے دیں کہ ہم نے ہمیشہ جموو کی ہت کی بات کی ہے جموو کے ڈوگروں کی بات کی ہے کہ پہلے آپ دیکھئے ریتی بزیری کی بات ہوئی تب بھی ہم نے پٹس کیا اس کے وائن شاپ کی بات کی ہم نے انڈیپینڈنٹ کورپرٹر نے پٹس کیا اب بار والوں کی بات آئیے ہم نے تب بھی بولا آپ مال کھلنے ہیں اب جموو کو کیا بنانا چاہتے ہیں ایک ہمارا اتنا اچھا پیار ہندو مسلم سکھی حسائی کا پیار بنا ہوا تھا جس لئے ساڑھا تین سو ستر ٹوٹی نا کہ ستر سال دے پریشان ہے ساڑھے پیاری تے انہیں ملا گیا کہ آج جس ستر ٹوڑیا گیا ہے سا نوراحت ملا گیا پر آج جس کی نہ پریشان ہوئے دیں نہ بول لیں کیونکہ بارٹی بھی اپنی ہے جس پچھے سارا کچھ اپنا ہی ہے اور جموو دے کری جموو کے دے جموو آلے کے دے سات دن دے تو وہ جموو آلے دے پاریچ گیا کیوں ہوں اتھے جموو دے کیوں ہوں اتھے جاننا سنگر اگر دکھا دس سادے سارا کش کہ ٹھیک ہے تو اتھے انہی کنہی مدبوہ دیا کہ اتھے بھی جائیہ ہے اگر کھولن ادھر بھی جمو کھولن جیاں وشال میگم آٹایا دو تین سٹور کھولن کوئی کھولنے سو سٹور کھولنے کرنے بلکل کے دکان دار ہے سارے آکھا دے چھوٹا بیپاری شوٹا کے پٹ دا بیپاری بھی ختم ہو یا نہ کیونکہ اتھے ستھے چلیا نی چیزاں تے بیپاریاں کھولنے جانا لینے ایسے جلکہ آر چیز پوچھنا شروع یہ آگے آن لائن شاپنگ تو اس دیکھو میرا وار جی کا کمرشیل ہے پورا کمرشیل میری ایک ایک گلیچ ایک دکان قرآنی منڈ اور سیل مارکٹ تو اس آج کلو شیمی نے پہلے دیکھ دے نا جلے کورونا نہیں یہاں اتھے تو سیٹی چوک کلو تک کتا کنے گا تو سوپر پوچھی سکتے ہیں ان ناراشوں دا پر آج جا تو ساؤنا تو سنگی یہاں لگا کی بلکل سنسانیوں دا گینے چونے دے لوگ کیونکہ سیکٹریٹ موہو پر کوئی ہو نہیں ہے سیکٹریٹ اوپر بھی امیدوں دے ہی لوکیں کی جلے ٹرین کا ٹرے پوچھی تھوڑا بھولے بھی فرق پہیا کرونا نے فرق پائی ہو رہا دیکھو سوچو تو سیٹی گورنمنٹ پالسی آنے پہلے سوچا ہے تو اسے ہی کیڑا ٹائم چلا رہا ہے کرونا کرنے لوگ کے دی لوگیں کی راحت پہلے پوچھنی چاہی دی کیلوکیں کی آسا وہ تو باہر کیا کر چاہے نہ کی لوگیں کی اور پریشانی اس لیے کہیں لوگیں کی اس میں آگے مطلب پیسے کی بیٹی دکھت ہے کرونا کی وجہ سے اور اوپر سے یہ دیکھو پہلے ساں نو بھی نہیں پتا ہوں دہا گلنے دا لیکن اس آج میں اپنی واردی کارپوریٹر ہر کار کرنے میں جھوڑی دیا اور ہر کار دی گل میرے کو پتا ہوں دیا کہ کس دکار دا کیا چلا رہا ہے اور سیٹی وچھ ہے جہاں ترکران اگر یہ وہ لوگ پھر بھی جندے کو لہا ہے ان چلیے دن پر یہ کہ سیٹی ہے تو سیٹی وچھ وہ لوگ رہیے دن جے کہ بار نہیں نکلی سکتے اور دوکاندار کے کھے ہر دکاندار کو دس پندرہ ملاجم ہون دی ہے آج دکاندار انہ پریشان ہے کہ وہ ملاجمہ ہی کڑی چکے تھا کہ وہ جے کہ نکلی ہے دیں کچھ کوٹا چھوٹا چھوٹا کام کری ہے کشش انہوں نے انہیں کی پلے آگئے ہمیں اکھانی دو فلکیں گلو بھی مشکل ہوئی آنے انہیں پریشانی بنیئے دیا گورمنٹ کی پالسی آنے چاہی دی سو جمہو بھی ڈیویلپمنٹ دینی چاہی دی ٹوریسٹری تھے کنیا آب ہے کنیا کام آباد ہے وہ کو ہم آباد آنے گلو ایسا کی ختم کرنے دی کہ پتہ نہیں کہ کیڑی اندھی چال ہے چلا دی ہے اسا نو سمجھ نہیں آ دی اس کی کال جو دی گئی تھی چیمبر آف کومرس دوارہ اس کی سپورٹ میں انڈیپینڈنٹ کورپیٹرز جو ہیں وہ آگیا ہے کیونکہ سو سر زیادہ جیو مارٹ جو ہیں ہمارے جمہو میں کھلنے جا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ڈسکرمنیشن ہمارے جمہو میں جمہو کے ساتھ ہر بار کی جاتی ہے وہ ہی کانٹینیو کی جاری ہے اسی کی سپورٹ میں انڈیپینڈنٹ کورپیٹرز یہاں پہ انہوں نے بند کی کال سپورٹ میں آ گیا ہے یا یہ ان سے جانتے کیا ایکزیکٹی ہے نمشکار میں امید گپتہ کورپیٹر انڈیپینڈنٹ وار نمبر نائنٹین آج یہ ہماری پریس ہوا آتا تھی انڈیپینڈنٹ کورپیٹر سب انڈیپینڈنٹ کورپیٹر آئے تھے ہمارا مین مدہ یہی تھا کہ آپ جمہو کے ساتھ کرنا کیا جاتے ہیں یوٹی سرکار جمہو کو کہاں پہ لے کے جانے جاتے ہیں ہمارے بزنسمن بھائیوں کو کہاں لے کے جانے جاتے ہیں آگر آگے ہی ہمارا ٹوٹیزم ڈون ہے ہمارا آگے بھی بزنس نہیں چل رہا اور آپ یہ سو مالز لا رہے ہیں ریلائنس کمپنی کو آپ جمہو میں لا رہے ہیں یہ ہمارے چھوٹے بیپاری چھوٹے میڈل کلاس دکان در یہ ٹوٹلی ختم ہو جائیں گے اور ان کے اور کشبیر میں تین مالز کھل رہے ہیں اور جمہو میں سو مالز کھل رہے ہیں یہ ریلائنس کمپنی تو ان کی پالسی کیا ہے اور ہم نے جہاں بھی چیمبر آف کامرس پٹس کرے گی ہم ان کے ساتھ رہیں گے ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے کہ ہم نے جمہو کی آواز بن کے ہم یہاں پہ جمہو ملسے کارپیشن آیا ہے اور مارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم جمہو کے ساتھ غلط نہ ہونے دیں کہ ہم نے ہمیشہ جمہو کی ہت کی بات کی ہے جمہو کی ڈوگروں کی بات کی ہے کہ پہلے آپ دیکھئے ریتی بزری کی بات ہوئی تب بھی ہم نے پرٹس کیا اس کے وائن شاپ کی بات کی ہم نے انڈیپینڈنٹ کارپیٹر نے پرٹس کیا آپ بار والوں کی بات آئیے ہم نے تب بھی بولا آپ مال کھل رہے ہیں اب جمہو کو کیا بنانا چاہتے ہیں ایک ہمارا اتنا اچھا پیار ہندو مسلم سکھ حسائی کا پیار بنا ہوا تھا آج ان کو ختم کرنے کے کگار میں اور بزنس کو ختم کرنے کے کگار میں آ چکے ہیں یہاں بکری اور شیر اکٹھا پانی پیتے تھی اور دوگرے ہمارے اتنے میٹھے دوگرے ہیں پس میں اتنا پیار ہے آپ کیوں جمہو کو برواد کر رہے ہیں کیوں اس کو باہر کی سٹیٹوں کی طرح بنانا چاہتے ہیں کہ یہاں کا موحول خراب ہونا چاہیے جب بھی دیکھئے ہم نیوز پڑھتے ہیں کہیں مردر ہو گیا کہیں چوڑی ہو رہی ہے یوٹی کے دوران زیادہ چوڑیاں مردرز کرائم بڑا ہے ریٹ بیروکریسی بہت زیادہ حاوی ہو چکی ہے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا ہمارے جو لیڈر ہیں جمہو کے جو بنتے ہیں جو ٹھیکے دار بنتے ہیں وہ آج کہاں دکھ رہے ہیں وہ دکھتے نہیں ہیں نہ وہ میڈیا میں آکے بولتے ہیں آپ جمہو کو ایسا بنا دیا کہ باہر کے لوگ آئیں اور یہاں پہ بسیں اور دوگروں پہ راج کریں ہمارے راجہ راجہ جی نے جمہو کو پورا الگ سٹیٹ بنا کے رکھا تھا انگریجو سے نہیں ڈر رہے اپنے پورا انڈیپینڈنٹ ڈوگرہ سیاست تھا پورا جمہو کشمیر لداک اور پیوکے بھی ہمارے پاس تھا جب راجہ کا ساشن تھا ہم ہسٹری پڑھتے تھے تو آج کیا ڈوگرے باہر کے لوگوں کے انڈر کام کریں جاں بھی آپ مال دیکھیں ان کا جو فرسٹ امپلائی ہوتا ہے جو ان کا جی ایم جا مینیزر ہوتا ہے وہ یو پی دیلی کا یہاں پنجاب کا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں دیلی یہاں پنجاب کا باہر ہوتا ہے تھرڈ نمبر جمہو کے ڈوگرہ کا آتا ہے فورت نمبر جمہو کے ڈوگرہ کا آتا ہے کیوں ہمارے جمہو کے لوگ کیوں نیچے ہیں یہاں کے لیڈرشپ کی وئے سے آج جو سو مال کھل رہے ہیں یہ جمہو بی جے پی گورنمنٹ کی یوٹی گورنمنٹ کی طرف سے یہ توفہ جمہو کو نیا مل رہا ہے آج اتنا کیوں ایسا ہو گیا کہ آج ہمیں سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا جیسے بمبو ہلے ٹائم بے ہوا ہم سب جمہو کے ڈوگرے اکٹھے ہوئے اس میں ہندو مسلم سکھی سب ایک ہو کے ایک منچ پہ آئے تھے ویسے ہی اب ہر بیپاری کو ہر دکاندار کو میں آپ کے مادیم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے پانتیر تی سے لے کے گاندی نگر ترکوٹا نگر جیول تلاب تلو جتنے بھی ایسویشن پریزنٹ ہیں کڑنگ بندی لگا لیجئے بی ایرو سا لگا لیجئے بڑی ہب منڈی ہیں ان کے پریزنٹ کو ایک ہو کے ایک منچ پہ آنا چاہیے اور بائیس تاریخ کو جمہو بند ہونا چاہیے کہ ہم نے جمہو کو بچانا ہے یہ ہمارا فرض بنتا ہے ہمارے سب جمہو کے لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ جمہو کے ساتھ یہ دوکھا نہ ہونا دے کہ جمہو میں جا اگر مال کھل گئے وہ چوویس گھنٹے کھل گئے برٹوٹلی ایک چھوٹا میڈل کلاس دکاندار جو چھوٹا دکاندار اس کا ویسوائی ختم ہو جائے گا جو بڑے بڑے دکاندار ہیں ان کو بھی نقصان ہوگا اب دیکھیں بیس پریس کھولا ہے اب تو سارے لوکلز وہاں جا رہے ہیں دکاندار جو چھوٹے دکاندار ہیں جو ہزار دوہزار پانچزار کماتے تو وہ نہیں کمائیں گے نقصان تو ہمارے جمہو کے لوگوں کا ہونا اور اکنومک کو بھی فرق پڑے گا اگر آپ سوچیں کہ ہمارا پیسہ ہم جب کسی کو دیتے ہیں دکاندار کو تو وہ پیسہ یہاں فلو کرے گا مگر جب آپ مال میں شاپنگ کرنے جاتے ہیں بڑے بڑے مالوں میں تو وہاں کا پیسہ وہ باہر جائے گا جمہو سٹیٹ سے باہر جائے گا ہماری اکنومک کو بھی فرق پڑے گا تو بہت بڑا یہ سوچنا پڑے گا کہ یوٹی کے دوران یہ جمہو کو کیوں نینے توفی دیے جا رہے ہیں اور یہاں کی لیڈرشپ کیوں نہیں بولتی جنہوں نے ہمارے سے وعدے کیے تھے جمہو کی جنتہ کے وعدے کیے تھے یا یوٹی آئی تھی یا تین ست ستر ٹوٹی تھی تو جمہو اچھا رہے گا کھل کھلتا رہے گا یہ اگرواد کی بات کرتے ہیں تو آج جمہو کشمیر میں دیکھئے وہاں پہ تین مال کھلنے ہیں لائنس کے جمہو میں سو یہاں پہ دو سو کچھ بائن شعب کھلی ہے کشمیر میں تین جواب کی بات کرتے ہیں وہاں پہ پانسو بچوں کی جواب ملتی یہاں پہ دو سو بچوں کو جواب ملتی ہے بیت وہاں ہر جگہ جمہو پیچھتا ہے اور جمہو کو ہی نقصان ہو رہا ہے میں آپ کے مادم سے ایک بار پھر اپیل کرنا چاہتا ہوں جمہو کی لوگوں سے کہ آپ سب اکٹھے ہو جائیں ہم انڈیپینڈر کورپیٹر الیکٹری لوگ چیمبر آف کامرس کے ساتھ ہیں بائیس تاریخ کو ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور جو ہاں بھی جائیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں جمہو کو ایک ہونا پڑے گا ایک جھوٹ ہونا پڑے گا اور جمہو کی آواز بن کے ہمیں آگے آنا پڑے گا